دم کے لازم ہوتا ہی فوراں اس کی ادائی کرنا واجب نہیں ہوتی بلکہ اس میں تاخیر کی بھی اجازت ہے لہذا اگر کوئی شخص حج و عمرے کے مکمل ہونے کے بعد دم ادا کرے یا اپنے وطن واپس آ کر کسی کے ذریعے حرم میں دم کے ادائیگی کروا دے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وہ دم ادا ہو جائے گا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس تاخیر سے اس کے دیگر ارکان پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ افضل یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دم کے ادائیگی کر کے اسے اپنے ذمہ سے ساکت کر دے نہیں یہاں اس بات کا خیال بھی ضروری ہے کہ دم کے ادائیگی چونکہ حرم میں ہی ہونا ضروری ہے حرم کے علاوہ کسی اور جگہ میں دم ادا نہیں ہو سکتا لہذا جس پر دم لازم ہو اسے چاہیے وطن واپس ہونے سے پہلے پہلے دم ادا کر دے کیونکہ وطن واپس کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے ذریعے حرم میں دم کی ادائیگی کی صورت ہی نہ بن پائے دم جو ہے وہ حج یا عمرے میں ترکے واجب پر کہ جن کا تعلق حج یا عمرے سے ہے ان کے ترک پر یہ دم لازم آتا ہے اور دم کیا ہے کہ خون بہانہ ہے تو دم میں جو ہے وہ حرم میں بکرا بکری یا بھیڑ یا دنبا جو ہے وہ اس کی قربانی کی جاتی ہے اور اس میں شرائط وہی ہیں جو قربانی کی شرائط ہیں